اس وقت ہم بڑھگام کے خان صاحب علاقے سے آپ سے لائیو مخاطب ہے میں آپ کو بتا دوں گا کہ آج رات کو جس طرح سے برباری ہوئی بڑھگام کے کئی ایک علاقوں میں ان علاقوں کا نام بھی میں آپ کو بتا دوں گا اور کہاں پہ کتنی برباری ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا فیلال آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا بڑھگام سے میں آپ کو بڑھگام ڈسٹک سے میں آپ کو یہ جو لائیو اس وقت دکھا رہا ہوں بڑھگام کے خان صاحب علاقے سے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کل صبح دودھ پتری میں جو برب تقریبا ایک فٹ جمع تھی اور شام ہوتے ہوتے وہاں پہ چار سے چھے انچ کی برب رہی کیونکہ زمین سوکھی تھی اور برب کو پگلنے میں کوئی ٹائم نہیں لگا مگر آج رات کو یعنی کل شام سے ہی اگر ہم دیکھیں گے کل شام سے ہی برباری کا سلسلہ جاری رہا اور رات بر وادی کشمیر کے بالائی علاقوں کے ساتھ ساتھ میدانی علاقوں میں بھی برباری ہوئی اور سری نگر میں تقریبا ایک انچ اور بڑھگام میں ڈیڑھ انچ برباری جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی میں آپ کو پہلے سٹارٹ کرتا ہوں دودھ پتری سے میں آپ کو بتا دوں گا کہ دودھ پتری میں اس وقت تقریباً بارہ انچ سے لے کے ڈیڑھ فٹ تک کی برب جو ہے وہ جمع ہے پالی ہے سمیدان میں اور جو دودھ پتری مین شالی گنگا ہے وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً ڈائی فٹ کی برب جو ہے جمع ہے یہ دودھ پتری کا اپ ڈیٹ ہے اور میں آپ کو بتا دوں گا کہ یوسمرگ کا اپ ڈیٹ یوسمرگ میں بھی تقریباً دو فٹ کی برب جمع ہے اور بیروہ علاقے کی اگر ہم بات کریں گے بیروہ ٹاؤن کی اگر ہم بات کریں گے وہاں پر دو سے تین ایج کی بارپ جمع کی ریکارڈ کی گئی ہے تو خاغ علاقے میں بھی تقریباً چھ ایج سے ایک فٹ کی بارپ جمع ہوئی ہے اور ماں گام میں بھی تقریباً ایک سے دو ایج کی بارپ ہوا ہے اور ریکارڈ کی گئی ہے یہ بڑھگام سے میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑھگام کے پورے ڈسٹک کا حوال میں آپ کو بتا رہا ہوں خان صاحب مین ٹاؤن کی اگر ہم بات کریں گے دو ایچ برپ ہے اور ساتھی ساتھ اگر ہم خان صاحب کے اردگرد جو علاقے ہیں وہاں کے بتائیں گے تو وہاں پہ بھی تقریباً چھے پانچ یا چار انچ کی برپ ریکارڈ کی گئی ہے پھر حال بڑگام کا اپ ڈیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑگام کے کئی علاقوں میں بربارشیوں کے ساتھ ساتھ برباری بھی آج دیکھنے کو ملی آج رات کو پوری رات برباری جو دیکھنے کو ملی اور اس وقت اگر میں آپ کو موسم کا حال بتا دوں گا تو اس وقت دوپ جو ہے وہ کھلی ہے کیونکہ میں نے بھی سیڈ میں کیمرہ کھڑا کیا اور آنکھوں میں جو دوپ لگتی ہے تو اس سے کچھ نظر نہیں آتا ہے کیونکہ آنکھوں میں پرابلم ہو سکتی ہے تو میں نے سیڈ میں کیمرہ کھڑا کیا اور میں آپ کو لائیو اپ ڈیٹ دے رہا ہوں بڑگام سے اور بڑگام کا جو آپ کو میں آنے بتایا ہے کہ بڑگام کے ٹاؤن میں تقریباً ایک سے دو اچ برب جو ہے وہ ریکارڈ کی کہ فیلال یہ بڑگام کا اپ ڈیٹ تھا اور دودھ پتری کے جو روڈز کے حوالے سے میں بات کروں گا دودھ پتری میں اس وقت برب باری جو روڈز پہ تھی وہاں پہ سنو کلیرنس جو ہے وہ ہو رہی ہے اور اس وقت یاریخہ سے بھی سنو کلیرنس جو ہے وہ کی جا رہی ہے دودھ پتری تک جو روڈ جا رہا ہے جو روڈ جا رہا ہے وہاں پہ اس کو ساپ کیا جا رہا ہے دودھ پتری روڈ کو اور فیلال جتنے بھی ٹورس حضرات وہاں آنا چاہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں مگر ڈریور حضرات سے میں گزارش کروں گا جس طرح سے میں نے کل بھی کہا دودھ پتری میں کہ وہاں پہ سنو چینز جو ہے وہ لگا کے جائے کیونکہ یہ جو برب باری ہوئی ہے تازہ برب باری ہوئی ہے اس میں فسلن ہو سکتی ہے فسلن ہونے کی وجہ سے اللہ بچائے اللہ بچائے کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے تو بہتر ہے کہ جتنے بھی ڈریور حضرات ہمارے ہیں وہ گاڑیوں پہ سنو چینز لگائے اور خاص کر احتیاط کرے جس طرح سے سب ڈیوڈنل ایڈمنسٹریشن خان صاحب کی طرف سے کل ایک پرلکشن دی گئی تھی ان کو کہا گیا تھا کہ ایڈویزیری کس طرح سے ہے سنو چینز پہ جائیں گے وہاں پہ گاڑیا ساری اور ٹنگنار سے آگے کس طرح کا کیا ماحول رہے گا وہ بھی ہم آپ کو مزید بات میں بتائیں گے فیلال جو یہ لائیو آپ کو اس وقت دکھا رہا ہوں میں بڑھگام کے خان صاحب علاقے سے جہاں پہ تقریباً چھے انچ برپ چھے سے چار انچ برپ جو ہے وہ جمع ہے اور دودھ پتری دودھ پتری میں تقریباً مین دودھ پتری میں دو فٹ ڈائی فٹ جمع ہے برپ یعنی کی شالی گنگا کی میں بات کروں گا اور پریحس میدان میں تقریباً ڈیڑھ فٹ برپ جو ہے وہ جمع ہے اگر ہم ریار چکشیرہ ایریا کی بات کریں گے آٹھ سے چھے انچی کی برپ جمع ہے اور اللہ کا کرم رہا آئے کہ اس سال اگر برپ باری لیٹ ہی ہوئی مگر کل رات کو جس طرح سے برپ باری ہوئی پوری وادی ہے کشمیر میں برپ ہوئی اور کہیں کہیں کم ہوئی اور کہیں زیادہ ہوئی مگر اللہ کا کرم ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آخر کر برپ جو ہے وہ کشمیر میں کل سٹارٹ ہوئی تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ جس طرح سے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آنے والے کچھ گنٹوں میں اور بھی برپ باری ہو سکتی ہے یعنی کہ آج شام کی اگر میں بات کروں گا آج شام کو بھی برپ باری ہو سکتی ہے جس طرح سے محکمہ موسمیات نے پرڈکشن دی ہے اب دیکھنے والی بات ہے کہ کیا آج دن بر جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی کا نظام جو ہے وہ اس برپ باری سے تتر بطر ہوتا ہے بجلی کا نظام جو ہے اس کو ٹھیک کرنے میں پی ڈی 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 پارٹمنٹ کے ملازم جو ہے وہ کس طرح سے اپنی کعاوی سے جاری رکھیں گے اور کس طرح سے وہ اپنے آم لوگوں کو وہ جو ہے بجلی فرام کریں گے فیلال یہ جو لائیو اپ ڈیٹ میں آپ کو دکھا رہا تھا بڑگام کے کھانساب علاقے سے دکھا رہا تھا اور مزید آپ مزید اجازت دیجئے آپ دیکھتے رہے کشمیل کرون اللہ حافظ